بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل شام کی چائے ناظرین شام کی چائے میں جناب امی راحت صاحب کی لکھی ہوئی مشہور زمانہ کتاب کالا جادو جاری ہے آئیے اس کی اگلی کس سنتے ہیں ہاں اللہ سے ہمیشہ توبہ کرنی چاہیے سنتری نے کہا کھانا اسی طرح رکھا رہا رات ہو گئی اور میں زمین پر کمبل بچھا کر لیٹ گیا آنکھیں بند کر کے گھٹنوں میں سر دیکھ کر خیالات کی دنیا میں کھو گیا کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا اس میں میرا عمل بھی برابر شامل تھا اگر سوچ کا انداز یہ نہ ہوتا تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا نیند البتہ فراخدل ہے اس نے اپنی آغوش مجھ سے نہیں چینی تھی اور رات کے کسی حصے میں میری آنکھوں میں آبسی تھی اور اس کی مہربانی نے سوچوں کے دکھ سے نکال دیا اور اس وقت جاگہ جب سورج کی کرنے چاروں طرف پھیل چکی تھی اور ایک روشن دن نکل آیا تھا لیکن یہ روشن دن بڑا تکلیف دے محسوس ہوا آہ کاش اتنی طویل نیند آ جائے کہ سوچنے کا موقع ہی نہ مل سکے دن کے ساڑھے بارہ بجے ہوں گے جب میں نے مامو ریاض کو دیکھا کالے کوٹ میں ملبوس ایک صاحب کے ساتھ لوک اپ کے دروازے کی طرف آ رہے تھے انہیں دیکھ کر میں کھڑا ہو گیا مامو ریاض بہت خوش مزاج انسان تھے ہر وقت ہنسنے ہنسانے کے عادی کبھی ان کے چہرے پر سنجید کی دیکھی ہی نہیں گئی تھی سوائے پچھلے چند دنوں کے جب سے میں اس عذاب کا شکار ہوا تھا لیکن اس وقت تو ان کی صورت دیکھی نہ جا رہی تھی جیسے اچانک بڑے ہو گئے ہوں لڑکھڑاتے قدموں سے میرے قریب آئے کالے کوٹ والے صاحب نے کہا کوہمیاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی مارا پیٹا تو نہیں کسی نے تمہیں نہیں میں نے آہستہ سے جواب دیا ہوں میرا نام زمیر الدین ہے اور میں تمہارا وکیل ہوں دیکھو میاں مجھ سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے وکیل نے کہا مسود میاں ہم تمہاری زمانت کی کوششیں کر رہے ہیں وکیل صاحب کو سب کچھ صاف صاف بتا دو میں نے عجیب سی نگاہوں سے مامو کو دیکھا اور اپنے ذہن کو ٹٹولا زبان پر کوئی بوجھ نہیں تھا دماغ آزاد تھا یعنی جو چاہوں کہہ سکتا ہوں لیکن اب اس کیفیت سے کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو کچھ ہو چکا تھا وہی اتنا تھا کہ کسی خوشی کا کوئی امکان باقی نہیں رہا تھا میں نے بہو مشکل تمام کہا میرا کچھ کہنا بے مانی ہے مامو صاحب میں نے عالم ہوش میں یہ سب کچھ نہیں کیا تمہاری کیفیت کیا تھی مامو ریاض نے پوچھا بس ہوش و ہواس میں نہیں تھا آپ کو اس کا اندازہ ہے میں نے مختصرا کہا یہ دورے تم پر کب سے پڑھ رہے ہیں وکیل صاحب نے کہا یہ دورے نہیں ہوتے تمہیں یہ دورے پڑھتے ہیں تمہیں اپنا ذہن تاریخ لگتا ہے آج پاؤں بے کابو ہو جاتے ہیں پھر تمہیں کچھ یاد نہیں رہتا اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تم کیا کر رہے ہو سمجھ رہے ہو نہ میری بات وکیل صاحب بولے اور میں نہ سمجھنے والے انداز میں وکیل صاحب کو دیکھنے لگا پھر وہ بولے یہاں کسی نے تمہارا بیان لیا ہے نہیں گوڑ یہ بہت اچھا ہوا تمہیں بیان میں یہی کچھ کہنا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں جی میں نے کہا اور وکیل صاحب مجھے بتانے لگے کہ مجھے کیا بیان دینا ہے میں خاموشی سے گردن ہلاتا گیا پھر وہ دونوں چلے گئے چلتے ہوئے مامو ریاض نے مجھے پرسکون رہنے کی تلقین کی میں ان کی قیفیت سمجھ رہا تھا اور میرے سامنے خود کو سنبھال رہے تھے لیکن گھر میں کیا گوہرام مچا ہوگا میں جانتا تھا دھائی بجے کے قریب مجھے لوگ اپ سے نکالا گیا اور انچار صاحب کے سامنے پیش کیا گیا یہاں میں نے حکیم سعاد اللہ کے بڑے بیٹے کو بھی دیکھا تھا جو خود گورنمنٹ افسر تھے میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے مو پھیڑ لیا پولیس انسپیکٹر نے کڑک کر کہا سیدھا کھڑا ہو یا لگواؤں چار ڈنڈے میں سیدھا کھڑا ہو گیا انسپیکٹر نے مجھے چند گالیاں سنا کر اپنے نیک کام کا آغاز کیا پھر بولا اے کیا موت پڑی تھی تجھ پر کیا دشمنی تھی سعاد اللہ جیسے اللہ والے سے تجھے مجھے ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی پھر تو جنگلی کیوں بن گیا میں نہیں جانتا صاحب کچھ دن سے میں بیمار ہوں اچانک میرا دماغ بھاری ہو جاتا ہے پھر مجھے ہوش نہیں رہتا ایسی کیفیت کئی بار ہوئی میرے والد صاحب کے حکیم صاحب سے بہت اچھے تعلقات تھے وہ مجھے ان کے پاس علاج کیلئے لے گئے تھے حکیم صاحب نے مجھے دیکھا اور میرے والد صاحب سے کہا کہ وہ مجھے ان کے پاس چھوڑ جائیں حکیم صاحب کے گھر سے معلوم کیا جا سکتا ہے انہوں نے ہمارے لیے چائے منگوائی تھی پھر رات کا کھانا انہوں نے مجھے اپنے ساتھ کھلایا تھا اور تھوڑے تھوڑے وقتے سے میری نبز دیکھتے رہے تھے دو بار انہوں نے مجھے دعاؤں کی پڑیاں بھی کھلائی تھی پھر رات کو میری وہی کیفیت ہو گئی اور اس کے بعد اسبتال میں ہوش آیا پولیس انسپیکٹر نے مجھے حیرت سے دیکھا اور پھر ساد اللہ کے بیٹے نئیم اللہ کو پھر وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا یہ تو کیسی بدل گیا نئیم اللہ صاحب جھوٹ بختہ ہے یہ بدماش اس نے میرے اببہ کو دیوانوں کی طرح مارا ہے سارے بدن کی ہٹیاں توڑ دی تھی بدبخت نے میں اسے نہیں چھوڑوں گا میرا نام بھی نئیم اللہ ہے اسے پھانسی نہ دلوائی تو نام نہیں نئیم اللہ نے غیز کے عالم میں کہا آپ فکر نہ کریں جی ہم اس سے اصل بات پوچھ لیں گے انسپیکٹر نے مہرر سے بیان لکھنے کو منع کر دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا مختوم خان اسے بند کر دو رات کو نو بجے ڈرائنگ روم میں لے آنا آئے اور میرے پاس پہنچ گئے انہوں نے مجھ سے صورتحال پوچھی تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ان کا چہرہ حلدی کی طرح زرد ہو گیا میں تو ڈرائنگ روم کے بارے میں ایک کچھ نہیں جانتا تھا لیکن وہ سمجھ گئے تھے چنانچہ فوراں ہی چلے گئے وہ دوبارہ نہیں آئے البتہ رات کو نو بجے ایک اور کمرے میں لائے گیا تھا انسپیکٹر صاحب کا موڑ بہت خوشگوار تھا ہنستے ہوئے بولے اوے اصل بات اگل دے شہزادے ورنہ یہ ڈرائنگ روم دیکھا ہے نا بڑے بڑوں کی زبان کھل جاتی ہے اوہ یار بشیر دو چار نشان بنا دے اس کے موں پر وہ نیم اللہ بھی سرکاری افسر ہے اصل بات کیا تھی شہزادے میں نے آپ سے ایک لفظ جھوٹ نہیں کہا جناب عدالت میں بھی یہی بیان دے گا جو سچ ہے ہر جگہ بتاؤں گا اوہ جیتا ریشیر مگر سن کل جب نیم اللہ آئے یا اس کے گھر کا کوئی بندہ آئے تو یہی ظاہر کرنا جیسے تیری ٹھیک ٹھاک پھینٹی لگی ہے اٹھتے بیٹھتے دو چار آوازیں بھی نکال دینا چلو بھئی اس کا بیان لکھواؤ مہرر نے میرا بیان لکھ لیا مگر انسپیکٹر صاحب کی یہ مہربانی میری سمجھ میں نہیں آئی تھی البتہ دوسرے دن حقیقت واضح ہو گئی ڈرینگرون کا عذاب روکنے کے لیے مامو صاحب نے دس ہزار خرچ کیے تھے اس دن ساد اللہ کے دوسرے صاحب زادے فہیم اللہ صاحب آئے تھے اور مجھے ان کے سامنے بلایا گیا تھا انسپیکٹر صاحب نے کہا جوڑ جوڑ توڑ دیا ہے ہم نے اس کا مگر اس کا کہنا ہے کہ اس نے ہوش کے عالم میں یہ سب نہیں کیا مہر پیٹ سے کوئی فائدہ نہیں انسپیکٹر صاحب قانون اسے بھرپور سزا دے گا آپ اسے آئندہ نہ ماریں پھر عدالت سے میرا مزید چند روز کا ریمان لیا گیا قتل اور وہ بھی ایسے وحشیانہ قتل کے ملزم کی زمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا البتہ تھانے کے چند روز قیام میں انسپیکٹر صاحب نے مامو کی خوب کھال اتاری اور اس کے بعد مجھے جیل بھیج دیا گیا اس دوران میری ذہنی کیفیت نارمل رہی تھی میں نے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں بھی سوچا تھا یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر تباہ کر دیا ہے میرا گناہ مجھ تک ہی رہتا تو میں خوشی سے سب کچھ برداشت کر لیتا مگر سب لپیٹ میں آ گئے تھے اب وہ لوگ مجھے بچانے کی کوشش میں روپیہ پانی کی طرح بھائیں گے اور نتیجہ جو ہوگا وہ سامنے تھا دل خون کے انصور ہوتا تھا لیکن اس سادھوں کے بارے میں میں نے زبان بند رکھی تھی مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے کسی کو اس بارے میں بتا دیا تو وہ بھی اس گندی روح کا شکار ہو جائے گا میرا مستقبل کسی حد تک میرے سامنے آ چکا تھا زندگی کا خاتمہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں جیل کی کوٹری کی پہلی رات بڑی عذیتناک تھی رات کے نو بجے ایک اور قیدی کو اس کوٹری میں بھیج دیا گیا جہاں میں تھا یہ ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا جو صورت سے ہی گنڈا نظر آتا تھا اس نے بس ایک نگاہ مجھے دیکھا تھا اور پھر خاموشی سے اپنا کمبل لے کر ایک گوشے میں جا پڑا تھا تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے خراتے اُبھرنے لگے تھے وقت گزرتا گیا لوک اپ میں بھی نیند آنے لگی تھی پھر وہاں کے لوگوں کا رویہ بھی برا نہیں تھا لیکن جہاں نین اڑ گئی تھی رات نہ جانے کتنی بیٹ گئی چاروں طرف خاموشی اور سن ناتا تھا بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد پہرہ دینے والے سنتریوں کے بھاری جتوں کی آواز سنائی دے جاتی تھی ساتھی قیدی کے خراتے دماغ کو مجروح کر رہے تھے جب یہ خراتے ناقابل برداشت ہو گئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا میں نے اس کے شانے کو ہلاتے ہوئے کہا بھائی یہ خراتے بند کرو مجھے نیند نہیں آ رہی ہے خراتے رک گئے ساتھی قیدی نے چہرے سے کمبل ہٹا دیا وہ اپنی چمکتار سرخ آنکھوں سے اندھے گھور رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مکروح شیطانی مسکراہت کھیل رہی تھی میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا آہ یہ وہی ناپاک سادو تھا پیلے متکوک بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا اس نے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا حالانکہ پہلے میں نے اس قیدی کو دیکھا تھا تو وہ یہ نہ تھا میں گھبرا کر دو قدم پیچھے ہٹ گیا وہ ہنسنے لگا پھر اس کی کری آواز اُبھری کہو میان جی دماغ ٹھکانے آیا یا نہیں تم زلیل کتے شیطان یہاں بھی آمرے میں نے اپنے خوف پر کابو پاتے ہوئے کہا وہ ہنستا رہا بولا ہم کہاں نہ جا سکتے میان پر لگے ہیں لیکن تمہاری دم ابھی ٹیڑی کی ٹیڑی ہے تو نے آخر میری زندگی کیوں پر بات کر دی زلیل سادو میں نے تیرا کیا بگڑا ہے ایک جرہ سا کام کہا تھا تم سے ہمرا کام کر دو سب ٹھیک ہو جائے گا ابھی کچھ نہ بگڑا میان ہماری بات مان لو ہمیں پھاگندوار پچھا دو بھگوان کی سوگند سب ٹھیک ہو جائے گا تو غلیز ناپاک کتے اس پاک مزاعت پر جا کر کیا کرے گا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا میان جی تم بس ہمرا کام کر دو اور پھر مزے کرو ایسے عیش کرو گے کہ جیون بھر دعائیں دو گے ہمیں خدا کی قسم اپنے ماں باپ کی قسم مجھے کچھ بھی ہو جائے میں تیرے ناپاک وجود کو اس پاک جگہ کبھی نہیں پہنچاؤں گا یہ میرا عہد ہے تو پھر ہم بھی تمہیں بتا دیں میان جی ایسا حال کر دیں گے تمہارا ہم کے موت بھی تم سے گھبرائے گی جو کہیں وہ کر کے دکھائیں گے غلیز ناپاک کتے میں تجھے فنا کر دوں گا میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں نے اچک کر اس کی گردن پکڑ لی اور اس کے موں سے دلدوز چیخیں نکلنے لگیں مجھ پر جنون سوار تھا مجھے باہر سنتریوں کی چیخ و پکار بھی نہیں سنائی دے رہی تھی وہ اندر گھوسائے تھے اسے میری گرف سے چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے مگر اس میں ناکام رہے تھے پھر شاید میرے سر پر ضربے لگائی گئی تھی اور اس کے بعد مجھے ہوش نہیں رہا تھا نجانے کب ہوش آیا تھا سر پھوڑا بنا ہوا تھا آنکھوں کے سامنے بار بار تاریکی چھا جاتی تھی بری طرح چکر آ رہے تھے جی مالش کر رہا تھا حواس کسی قدر کابو میں آئے تو محسوس کیا کہ کسی بستر پر ہوں اور پیروں میں فولادی بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں گزرے لمحے یاد آنے لگے سب کچھ یاد آ گیا نجانے اس کے بعد کیا ہوا تھا بعد میں تمام صورتحال علم میں آ گئی اور اسے معلوم کر کے کیا بتاؤں کہ اندرونی کیفیت کیا ہوئی وہ قیدی میرے ہاتھوں ہلاک ہو گیا تھا جس کا مقدمہ زیر سماد تھا مجھ پر ایک اور قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا تھا جیل کے حکام سخت پریشانی میں گرفتار ہو گئے تھے اور بڑی لے دے ہو رہی تھی سنتری نے میرے سر پر زوردار ضربیں لگا کر قیدی کو مجھ سے چھڑایا تھا مگر اس وقت تک اس کا دم نکل چکا تھا میرا سر بری طرح پھٹا ہوا تھا اور جیل کے سبتال میں میرا علاج ہو رہا تھا ہر آنکھ میں میرے لیے نفرت تھی کئی دن تک جیل اور پولیس کے حکام میں گھرا رہا ڈاکٹر تک مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کے دل میں میرے لیے ہمدردی نہیں تھی پھر میرا بیان لیا گیا ایک پولیس افسر نے پوچھا غلام خان کو تم کب سے جانتے تھے کون غلام خان جسے تم نے قتل کر دیا میں کسی غلام خان کو نہیں جانتا پھر تم نے اسے کیوں قتل کیا میں نہیں جانتا اس سے پہلے کتنے قتل کیے ہیں بیکار باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا میں نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا سر کی دکھن ناقابل برداشت تھی اور پھر یہاں موجود تمام لوگوں کے ناخوشگوار رویے نے بے حد بدل کر رکھا تھا ایک نظر بھی ایسی نہیں تھی جس میں میرے لیے ہمدردی کے آثار ہوتے اس قیفیت نے جو بیزاری دل و دماغ پر تاری کر رکھی تھی اس کے تحت اس کے علاوہ اور کیا جواب دے سکتا تھا پولیس افسر نے گھر رائے ہوئے لہجے میں کہا ہوش و حواس تو اس طرح درست ہوں گے تمہارے کے مرنے کے بعد بھی یاد رکھو گے تم نے دو قتل کیے ہیں دو بے گناہوں کو قتل کیا ہے تم نے تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا میں نے تلخ نگاہوں سے پولیس افسر کو دیکھا اور کہا میرا جو انجام ہو رہا ہے پولیس افسر وہ شاید بہت اچھا ہے تم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس نے کہا اور میں مسکرا کر خاموش ہو گیا پولیس افسر مجھ سے ترہ ترہ کے سوالات پوچھتا رہا اور میں اسے الٹے سیدھے ہی جوابات دیتا رہا وہ دانت پیستا رہا تھا اور اس کے بعد اٹھ کر چلا گیا تھا بہر طور اسبطال میں تقریباً ایک ہفتے رہنا پڑا بیڑیوں اور ہتھکڑیوں نے الگناک میں دم کر رکھا تھا پولیس کے جوان ہر وقت میرے کمرے کے سامنے رہا کرتے تھے ڈاکٹر بھی آتا تو پولیس کی نگرانی میں مجھے خطرناک اور جنونی قاتل قرار دیا گیا تھا کوئی میرا درد نہیں جانتا تھا کوئی میرے دل کی پکار نہیں سن سکتا تھا میرا دل چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں یہ سب کچھ جو ہوا ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے لیکن اب تو جان بوجھ کر بھی کسی کو کچھ بتانے کو جی نہیں چاہتا تھا بس عجیب سی کیفیت تھی بہت ہی عجیب اس بار جس کوٹری میں پہنچایا گیا تھا اس میں سوائے میرے اور کوئی نہیں تھا کوٹری کی خردری زمین پر لٹتے ہوئے میں نے تھنڈی سانس لی اور سوچنے لگا کہ اب کیا ہوگا جو کچھ ہوا تھا اور اس قیدی کو ہلاک کرنے کی جو وجہ تھی وہ میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی تھی بتاتا بھی تو کون یقین کرتا یہ کہانی تو صرف ایک شخص نے سنی تھی اور وہ کسی اور کو سنانے کے لیے زندہ نہیں رہ گیا تھا بیچارے حکیم ساد اللہ ان کا تصور ذہن میں آتا تو دل بری طرح دکھنے لگتا تھا ایک نیک آدمی کا یہ انجام جو میرے ہاتھوں ہوا تھا بائی سے خوشی تو نہیں ہو سکتا تھا اہ منحوس سادو کہاں سے تو میری زندگی میں شامل ہو گیا کیا قصور ہے میرا کیا کیا ہے میں نے بس یہی تمام احساسات دل میں رہتے تھے اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا پھر تقریباً اس واقعہ کے چودہ دن بعد مامو ریاض میرے پاس آئے پولیس کے جوان مجھے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں لیے ہوئے جب ملاقات کی جگہ پہنچے تو میں نے دور ہی سے مامو ریاض کو دیکھ لیا میری آنکھیں شرم سے جھگ گئیں کوئی بھی تو کچھ نہیں جانتا تھا میرے بارے میں مامو ریاض بچارے پہلے ہی کی معنی پریشان حال نظر آ رہے تھے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے پھر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے میری بھی آنکھوں سے آنسو روان ہو گئے تھے مامو ریاض کی محبتوں کو میں جانتا تھا ایک طرح سے وہ مامو کی بجائے بڑے بھائی ہی کی حصیت رکھتے تھے والد صاحب کا رویہ بھی ان کے ساتھ اپنی اولاد جیسا ہی تھا مامو مجھے جتنا چاہتے تھے میں اسے اچھی طرح جانتا تھا وہ بھر رائے ہوئے لہجے میں بولے کیا ہو گیا ہے تجھے تجھے کیا ہو گیا مسعود کیا کر ڈالا تُو نے یہ سب کچھ میرے بچے کیا کر ڈالا تُو نے کوئی وجہ بھی تو ہو ساری ان باتوں کی آہ کیا نحوست نازل ہو گئی ہے ہمارے گھر پر اببا اور امی کا کیا حال ہے مامو صاحب سب زندگی کا بوجھ گھسیٹ رہے ہیں سارا کیا دھرہ چوپٹ ہو گیا ہے بھائی صاحب بستر سے لگ گئے ہیں باجی کا ذہنی توازن خراب ہوتا جا رہا ہے وہ یہاں آنے کے قابل نہیں ہے میں تجھے یہ باتیں نہ بتاتا مگر کیا کروں مجبوری ہے بتانا بھی ضروری ہے ایک بات کہوں مامو صاحب یقین کر لیں گے کہو مسعود کہو میرے بیٹے مامو صاحب نے درد بھرے انداز میں کہا ان تمام باتوں میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مامو صاحب میں بے گناہ ہوں مامو صاحب جو مجھ پر تاری ہو جاتا ہے وہی مجھ سے یہ سب کچھ کرا رہا ہے میں اتنا برا نہیں تھا یہ سب کچھ میرے گناہوں کی سزا ضرور ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مامو صاحب کے ان دون افراد کو میں نے خوش و حواث کے عالم میں قتل نہیں کیا اہ یہ بات ہم ایک ایک سے کہتے پھٹتے ہیں مگر کوئی نہیں مانتا اور اس دوسرے قتل کے بعد تو وکیل ضمیر الدین صاحب بھی بدل ہو گئے ہیں وہ تو یہ کیس ہی لڑنے کے لیے تیار نہیں بس کچھ سفارشیں ہیں اور کچھ تعلقات جن کی وجہ سے وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ آئیں گے تمہارے پاس تم سے بات کریں گے دیکھو خدا کیا کرتا ہے مامو صاحب کے الفاظ سے مایوسی ٹپک رہی تھی میں بھی خاموش تھا میں نے کہا آپ مامو صاحب آپ میری جگہ گھر کا نظام سنبھالیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مجھے پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکے گا گھر کی بہت سی ذمہ داریاں آپ پر آن پڑی ہیں مامو صاحب لیکن ایک بات دل میں لے کر جائیے امی اور اببہ سے یہی کہہ دیجئے گا کہ میں بے گناہ ہوں یہ سب کچھ میں نے عالمِ ہوش میں نہیں کیا میں آپ سب کی قسم کھا کر کہتا ہوں مامو ریاض بری طرح رو پڑے تھے بس اتنا ہی موقع مل سکا تھا ہم لوگوں کو بات کرنے کا ویسے بھی میں ایک ناپسندیدہ مجرم تھا اور میری وجہ سے جیل حکام کو سخت عذاب میں گرفتار ہونا پڑا تھا اس لیے میرے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختیاں تھی سنتریوں نے مامو صاحب کو شانوں سے پکڑ کر باہر دھکیلتے ہوئے کہا چلو بے چلو وقت ختم ہو گیا ہے گھر نہ بناو اسے اپنا وہ لوگ مامو صاحب کو دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے اور میں جالی کے پیچھے کھڑا بے بسی کی نکاحوں سے اپنے پیارے مامو کی یہ بے ذتی دیکھتا رہا جی چاہ رہا تھا اگر کوئی اور مجرم ہوتا تو اسے شاید ابھی حسبتال میں ہی رکھا جاتا لیکن ڈاکٹر بھی مجھ سے خوف زدہ تھے یہاں تک کہ اب تو جیل کے سنتری تک میری سلاخوں کے پاس سے گزرتے ہوئے گھبراتے تھے اور دور ہی دور سے مجھے دیکھتے تھے یا رکھ کر ایسی نگاہوں سے مجھے تکتے تھے جیسے میں ابھی سلاخیں توڑ کر ان پر حملہ آور ہو جاؤں گا کسی انسان کی بے قدری اس کے لیے کس قدر دلدوز ہو سکتی ہے اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی لگا سکتا ہے بے بسی کے دن بے قسی گراتیں جیل کی تاریخ کوٹری تنہائی اور نفرت بھری نگاہیں یہ ساری چیزیں اب میرے لیے تھیں اور میں اپنے گناہ کو کم نہیں سمجھتا تھا کیونکہ میں نے لالچ میں آ کر زندگی کو اصول کے دھارے سے ہٹایا تھا اور بے اصولی اپنا لی تھی جا دوسی کر جا صفلی عمل کا سہرہ لے کر میں اپنے مستقبل کو بنانا چاہتا تھا آہ یہ گناہ میرا تھا اور اس کی سزا بے حد طویل تھی بے حد طویل کئی بار رو رو کر خدا سے دعا مانگی تھی توبہ کی تھی لیکن شاید میں اپنے جرم کو پوری طرح سمجھ نہیں پایا تھا مجھے اپنے گناہ کا پوری طرح احساس نہیں تھا میرے لیے ابھی بہت طویل سزا تھی پھر دوسری کہانیاں جاری ہو گئیں مامو ریاض بے پناہ پیسہ خرچ کر رہے تھے بعد ایک قیدی غلام خان کا قتل البتہ میرے وکیل زمیر الدین صاحب نے اپنی مرضی کے خلاف میری بہت زیادہ مدد کی تھی انہوں نے غالباً کچھ ایسے دلائل پیش کیے تھے جس کی بنا پر مجھے پاگل اور خبتی قرار دے دیا جائے لیکن وکیل سرکار انہی لوگوں میں سے تھا جو مجھے نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے اس نے جد صاحب سے میرے دماغی معینے کا مطالبہ کیا اور جد صاحب نے حکم دیا کہ عالی قسم کے دماغی اصبتال سے میرا معینہ کرایا جائے اور رپورٹ آئندہ پیشی پر ان کے سامنے پیش کی جائے یہ سب کچھ بھی ہوا میرا دماغی معینہ کرایا گیا پولیس کے جوانوں کی نگرانی میں مجھے اصبتال لے جایا گیا تقریباً پانچ دن وہاں سرف ہوئے میرا دماغی معینہ کیا گیا ترہ ترہ کے ایکس رے مختلف طریقوں سے دماغی تجزیے آجز آ چکا تھا ان تمام باتوں سے لیکن جی رہا تھا پھر پیشی ہوئی اور میرے دماغی معینہ کی رپورٹ پیش کر دی گئی اور ڈاکٹروں کا متفق کا فیصلہ جج صاحب کے سامنے پیش کر دیا گیا جو یہ تھا کہ میں دماغی طور پر ایک تندرست آدمی ہوں اور میرے دماغ میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کے بعد پانچ سماتیں اور ہوں اور پھر مجھے اس دنیا سے رخصتی کا پروانہ دے دیا گیا سزائے موت ہو گئی تھی مجھے غالباً سب ہی کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا عدالتی کاروی کے دوران جس دن فیصلہ سنایا جانے والا تھا معموریاز کے ساتھ والد صاحب بھی تھے وہیں بے ہوش ہو گئے اور معموریاز انہیں سنبھالنے لگے میرے لیے دن کا تیون بھی کر دیا گیا اور اس بار مجھے جیل کی جس کوٹری میں پہنچایا گیا وہ بہت ہی زیادہ تنگو تاریخ تھی وہاں وحشتوں کا راج تھا مجھے اپنی موت کا وقت معلوم ہو چکا تھا اور بڑی عجیب بات تھی لوگ کہتے ہیں کہ موت کا کوئی وقت نہیں ہوتا زندگی کب ختم ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا لیکن کیسی انوکھی بات ہے کہ میں جانتا تھا کہ فلان دن فلان وقت مجھے اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا ان دنوں سوچیں بہت زیادہ جامعہ نہیں تھی بس اڑے اڑے خیالات تھے اور ماضی کی کہانیاں یہ غالباً تیسرے دن کی بات ہے میرا بھائی بہن اور معموریاز مجھ سے ملاقات کے لئے پہنچے سب کے سب زارو کتار رو رہے تھے میں نے غصے میں کہا آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں میں کسی سے ملنا نہیں چاہتا آپ میں سے کوئی میرا اپنا نہیں ہے کیوں یہاں آئے ہیں چلے جائیے چلے جائیے بھائی جان میری بہن بلک بلک کر رو پڑی اور میں نے اسے خونی نگاہوں سے دیکھا اور بولا میں کسی کا بھائی جان نہیں ہوں میرا اب اس دنیا سے کوئی واسطہ نہیں ہے جاؤ اگر مجھ سے اپنا کوئی رشتہ ہی سمجھتے ہو تو صرف میرا ایک کام کر دینا وہ یہ کہ امہ اور ابا کا خیال رکھنا میں نے ان لوگوں سے مو مول لیا اور سب روتے اور بلکتے چلے گئے میں تو اب ان لوگوں میں سے تھا جن سے دنیا چھین لی جاتی ہے اور اب تو مجھے ساری باتیں بیکار لگتی تھی میں رات کو زمین پر لیٹ گیا دوسرے دن پھانسی کی سزا دی جانی تھی غور کرتا رہا سنتری مجھے عبادت کی تلقین کرتے رہے آج پہلی بار میں نے ان کی آنکھوں میں ہمدردی کے آثار دیکھے تھے ایک سنتری نے مجھ سے کہا بابو عبادت کرو اللہ کے حضور جا رہے ہو جو کچھ کر کے جا رہے ہو وہ اچھا نہیں تھا لیکن توبہ قبول ہو جاتی ہے میں نے اسے کرخت نگاہوں سے دیکھا اور دوسری طرف رخ کر لیا صبح قریب آ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی آساب میں ایک کھچاؤ پیدا ہوتا جا رہا تھا ذہن میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا سنتری آئے انہوں نے مجھے کوٹری سے نکالا دونوں ہاتھ پشت پر باندے اور مجھے شانوں سے پکڑ کر لے چلے ایک ایک قدم منو وزنی لگ رہا تھا ہر قدم پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ جیسے کوئی گہرا گڑا ہے جس میں میں جا گروں گا شانوں پر شدید دباؤ محسوس ہو رہا تھا پھر دفعہ تن کسی نے میری گردن پر گدگدی کی اور میں چوک پڑا سنتری مجھ سے دور تھے پھر یہ کون ہے عجیب سی کیفیت محسوس ہو رہی تھی پھر یوں لگا جیسے سر پر کوئی چیز چل رہی ہے لیکن بندے ہوئے ہاتھوں کی وجہ سے اسے ٹٹول نہ سکا تب ہی میرے کانوں میں آواز اگری میں ہوں میاں جی پہچانا اور میں نے اسے پہچان لیا بھلا اسے نہ پہچانتا وہی منحوس آواز میرے ساتھ چلنے والے سنتری اگر غور کرتے تو میرے سر پر بیٹھی مکڑی کو دیکھ سکتے تھے نہیں میاں جی یہ سسرے ہمیں نہ دیکھ سکتے اب کیا ہے میں نے پوچھا مجھا آ رہا ہے میاں جی کہ نہ اس کی آواز سنائی دی اور پھر ایک باریک سا ٹمٹم آتا ہوا کہہ کہا میں بھلا اس بات کا کیا جواب دیتا ہانسی ہو جائے گی اب تم تھوڑ مر جاؤ گے دیکھا تم سے کہا تھا نہ ہم نے میں خاموشی سے قدم بڑھاتا گیا جندگی بڑیا ہے یا موت میاں جی بولو جینا چاہو یا مرنا میرے ذہن میں چھناکا سا ہوا تھا میں بولے بغیر نہ رہ سکا اب بھی زندہ رہنے کا کوئی امکان ہے کیوں نہ ہے ہم جو ہیں اب تو کیا کر لے گا اب میری موت کتنی دور ہے میں نے کہا اور پھر وہ اپنی مکروف آواز میں ہنسا تم بات تو کرو میاں جی ہم کہا کر لیں گے یہ تو بعد میں ہی معلوم ہوگا اس نے کہا ہمارا کام کرو گے لیکھو میاں جی تمہارا راستہ کوئی نہ روکے گا تم وہاں جا سکو ہو جہاں ہمیں جانا ہے آنکھیں بند کر کے چڑھتے چلے جانا پاگندوار اور پھر ہمیں وہاں رکھ دینا اس کے بعد دیکھنا مجھا زندگی کا مگر وہ پاک مزار ہے اور تو گندہ آمل ہی رے اب بھی پاک نہ پاک کے چکر میں پڑے ہو میاں جی مرجی ہے تمہاری سن کمینے غلیظ سادھو میرے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے وہ اتنا ہے کہ میں دنیا سے بیزار ہو گیا ہوں یقین ان میرے گناہ اتنے ہوں گے کہ میری یہ انتہا ہوئی اب اس آخری وقت میں میں تیرے سامنے یہ ناپاک اقرار کر کے اپنا ایمان نہیں کھونا چاہتا موت میرے سامنے ہے اب مجھے کسی اور چیز سے دلچسپی نہیں ہے میں تھوکتا ہوں تجھ پر وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا جندہ تو تمہیں رہنا ہے میاں جی میں سمجھا تھا کہ کسبل نکل گئے ہوں گے موت کو سامنے دیکھ کر ہوش آ گیا ہوگا مگر کوئی بات نہیں میرے پاس بھی وقت ہے اور تمہارے پاس بھی یہ کام تمہیں کرنا ہی ہوگا آج نہیں کل کل نہیں پرسوں ایسے نہیں چھوڑوں گا میاں جی ایک دفعہ میں مر گئے تو کا فائدہ مجھا تو جب ہے کہ بار بار مرو اس وقت تک مرتے رہو جب تک ہمارا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ تو ناظرین یہ تھی آج کی قسط لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان